عورت ہمیشہ اس مرد کی قابو میں آتی ہے جو اس کی مرضی کا ہو جس سے وہ محبت کرتی ہو مرضی کے بغیر اسے چھونا تو دور اسے دیکھنے پر بھی وہ ہنگامہ کھڑا کر دیتی ہے سائیکالوجی کہتی ہے کہ دوست کو اپنے حال سے اتنا ہی واقف کرو کہ اگر دشمن بن جائے تو نقصان نہ پنچا سکے جرمن کا ہاوت اگر کوئی آپ کو مفتگائے پیش کرے تو یہ نہ پوچھو کہ وہ دودھ کتنا دیتی ہے عربی کا ہاوت جو خود دوبنا چاہتا ہے اسے مدد فرام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں پاکستانی کا ہاوت ضرورت کے وقت گدے کو بھی باب بنانے میں شرم مت کرو مرد چھوڑنے میں جلدی کرتا ہے پھر ساری زندگی پچھتاتا ہے پر عورت نہیں چھوڑتی لیکن جب چھوڑتی ہے پھر پچھتاتی نہیں لوگ عجیب ہوتے ہیں غلط ثابت ہونے پر معافی نہیں مانگتے رابطے توڑ لیتے ہیں اگر آپ کسی سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا رہے گا کیونکہ آپ اس کے ساتھ اچھے ہیں تو یہ بالکل اسی طرح کی توقع ہے کہ شیر آپ کو نہیں کھائے گا کیونکہ آپ بھی شیر کو نہیں کھاتے ہو اپنے آپ کو کسی ایسے انسان کے لیے ہوار نہ کریں جس کی زندگی کا آپ سیکنڈ آپشن ہیں ایک بوری عورت بے شمار مردوں کو گمراہ کر سکتی ہے لیکن بے شمار مرد ایک نیک عورت کو گمراہ نہیں کر سکتے عورت کی بربادی اس وقت شیروع ہوتی ہے جب اس کے حسن کی تعریف ایک غیر مرد کر رہا ہو اور وہ کم اکل اس پر خوش ہو رہی ہو جب عورت تنہائی میں گنگنانے یا مسکرانے لگے تو سمجھ لو کہ اسے شادی کی ضرورت ہے احلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تعلہ تعلہ کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی انسان جب اندر سے ٹوٹ جائے تو کسی محول سے خوش نہیں ہوتا چاہے آس پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ کیوں نہ ہوں اگر عورت کے صبر سے آبے زمزم کے چشمیں پھورتے ہیں تو مرد کے حوصلے اور صبر کی گواہ کربلا کی مٹی ہے مرنا ایک فطرتی عمل ہے لیکن اپنی زندگی کے آخر لمحے تک کو جیئے بینا مر جانا آپ کی اپنی بے وکوفی ہے جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے زلیل کرتا ہے انسانیت وہاں دم توڑ دیتی ہے جہاں کسی شخص کی مجبوری دوسروں کے لیے تماشا بن جائے